السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عویس اور حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے گھر کو کم پیسوں میں خوبصورت کیسے بنائیں تو آج کی ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جو گھر کے فرش کے لیے بریشان ہے وہ ٹائل نہیں لگا سکتے وہ ماربل بھی نہیں لگوا سکتے وہ فلورنگ بھی نہیں لگا سکتے تو آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے میں آج آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا جسے آپ فلور پہ لگا کے اگر آپ کا گھر ساٹھ ہزار میں تیار ہو رہا ہے تو وہی چیز آپ کی پانچ ہزار ایک سو میں تیار ہو جائے گی اور ٹائل سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گی میں آپ کو ویڈ پروف آج یہ دکھاؤں گا کہ وہ کیسے لگے گی اور وہ کونسی چیز ہے دوستو اس چیز کا نام ہے ماربل ٹکڑی ماربل ٹکڑی کو تو ہم لوگ بہت بیکار سمجھتے ہیں کہ یہ کونسی چیز ہے فالتو چیز ہے ان کی کٹنگ ہوئی زائے ہوئی چیز ہے یہ کیسی اچھی لگے گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ویڈر ڈیزائننگ لکھاؤں گا کہ اس میں کتنے زیادہ ڈیزائنگ بنتے ہیں اور کتنے خوبصورت لگتی ہے اور ماربل سے بھی دس سکونہ سستی بڑھتی ہے میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا تو دوستو ویڈیو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنی ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اس کے علاوہ اگر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنٹر کلک کر دیں نہ کہ ہر نئے آنے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے دوستو عام طور پر تو ہم ماربل ٹکڑی کو بلکل بیکار سمجھتے ہیں یہ بلکل فالتو چیز ہے لیکن اس میں کتنے زیادہ ڈیزائن بن سکتے ہیں یہ آپ آج دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آج کی ویڈیو میں پچاس سے زیادہ ڈیزائننگ ہے اور سارے کے سارے ماربل ٹکڑی سے بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست اور کتنے پیارے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اور ماربل سے بھی یہ جو عام طور پر ہم کمروں میں یا فرش میں ماربل لگاتے ہیں اس سے بھی یہ دس گناہ سستی پڑتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ آپ کے ایک کمرے میں ایک سنکڑے میں اگر آپ کا ایک سنکڑے ماربل ہے تو اس میں کتنی ماربل ٹکڑی لگے گی اور ماربل کی نسبت یہ کتنی سستی پڑے گی اور آپ نے کیسے پرچیز کرنی ہے سستی ماربل ٹکڑی بھی پرچیز کرنے کا ایک سیکرٹ راز ہوتا ہے کلیہ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا تو دوستو آپ نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری ماربل ٹکڑی سے بنی ہوئی ہے عام طور پر ماربل میں چھے سے ساتھ کلر ہوتے ہیں جیسا کہ سنی گریہ، ڈارک وادر، لائٹ وادر، ورونہ، ٹویرہ، بوٹی سینہ اور زیارت جو یہ کلر ہوتے ہیں یہ عام طور پر فیمس کلر ہوتے ہیں تو آپ نے جب بھی ماربل ٹکڑی اپنے گھر کے لیے پرچیز کرنی ہے تو ایک کلر میں نہیں پرچیز کرنی ہے بہت سارے ماربل فیکٹریز ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کلر میں پڑی ہے تو آپ نے ان سے ساری ٹکڑی پرچیز نہیں کرنی آپ نے ان سے جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ نے تھوڑی بہت ان سے پرچیز کرنی ہے تھوڑی بہت زیارت کی، تھوڑی بہت ورونہ کی، ٹویرہ کی اور سنی گریہ کی آپ نے مکس ٹکڑی پرچیز کرنی ہے اور ان کو الگ لگ رکھنا ہے سب کو ایک ساتھ نہیں رکھنا ان کو الگ لگ رکھنے کے بعد آپ نے ماربل ٹکڑی کے اندر بلیک پٹی لگانی ہے بلیک پٹی سے آپ ڈیزائننگ کریے گا پہلے آپ اپنے گھر کا جو فرش والا فلور ہے آپ کا جتنا بھی حال ہے کمرہ ہے جو بھی ہے اس میں آپ نے پہلے سب سے پہلے ڈیزائننگ سیلیکٹ کر لینی ہے کہ ہم نے اس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے اس طرح کے ڈیزائن بنانے کے بعد آپ نے بلیک ماربل پٹی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے اس ڈیزائننگ میں وہاں پہ آپ نے پہلے سب سے پہلے پٹی کو فکس کرنا ہے پٹی کو فکس کرنے کے بعد پھر جس جگہ پہ آپ نے جیسا کہ اب یہ سٹار میں زیارت ماربل لگایا ہویاANK تو اس سینٹر میں اسٹار میں زیارت ماربل لگا کر سائیڈوں پر انہوں نے باقی واعٹ ماربل لگایا ہویا ہے جس طرح آپ اس وڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر میں جو دو سٹار بنے ہوئے ہیں اس میں زیارت ماربل لگا کر سینٹر میں واعٹ ماربل اور پھر سائیڈوں پہ اسی طرحIG طرح میں کچھ لوگ 300 من ریٹ دیتے ہیں کچھ لوگ 800 من ریٹ دیتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ایک سینکڑے میں کتنی ٹکڑی لگے گی اور اس کا ریٹ کیا ہوگا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں 6 سے 7 کلر ہوتے ہیں اور ہر کلر کا جو مختلف ریٹ ہوتا ہے لیکن ٹکڑی کا ریٹ جو ہے وہ سیم ہوتا ہے تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سینکڑے میں کتنا وزن آتا ہے کتنا ماربل لگتا ہے اور کتنی ماربل ٹکڑی لگتی ہے اور دونوں میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہیں اگر کسی بھائی کا ایک سینکڑے کام ہے تو اس کی ستارہ مند ٹکڑی لگے گی اور ایک مند ٹکڑی کا ریٹ تین سو رپے ہے مختلف کلرز میں مختلف سائز میں ٹکڑی ہوتی ہے لیکن ان کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے بہت سے جو فیکٹریز والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ورونہ والی ٹکڑی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے یہ ٹویرہ والی ٹکڑی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ٹکڑی کا ریٹ سیم ہوتا ہے تو اگر آپ کا ایک سینکڑے کام ہے تو اس تارہ مند ٹکڑی لگے گی اور اس تارہ کو تین سو سے ملٹیپلائی کریں تو اکاون سو بنتا ہے اور یہی اگر اس تارہ مند ایک سینکڑے اگر آپ کا کام ہے اگر ایک سینکڑے میں ہم ماربل لگائیں تو ساٹھ رپے فٹ کم سے کم ماربل جو اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے وہ ملے گا تو اس کو اگر ہم ساٹھ کو ہم ایک ہزار سے ایک سینکڑے سے ضرب دیں تو ساٹھ ہزار بنتا ہے دیکھیں دوستو ساٹھ ہزار والا کام جو ہے وہ آپ کا ایک آون سو میں کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہتے ہیں نہیں جی ٹکڑی بہت بیکار ہوتی ہے اچھی نہیں لگتی لیکن آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگوں نے ٹکڑی لگائی ہوئی اور کتنی پیاری لگتی ہے کتنی خوبصوری لگتی ہے آپ حیران ہو جائیں گے تو دوستو ٹکڑی کے بعد جو مین کام ہوتا ہے وہ فیلنگ کا ہوتا ہے ٹکڑی لگانے کے بعد آپ نے فیلنگ کو اچھے طریقے سے فیل کروانا ہے اور اس کے بعد رگڑائی کروانا ہے فیلنگ اگر آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو اس کی رگڑائی بھی اچھی نہیں ہوگی اور وہ آپ کو خوبصورتی میں کمی کر دے گی اور آپ کو بلکل بھی وہ اچھی نہیں لگے گی تو فیلنگ پہ آپ نے لازمی فوکس کرنا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو مین چیز یہی بتائی ہے کہ ماربل سے دس گنا سستی ٹکڑی پڑتی ہے اور ماربل سے خوبصورت بھی زیادہ ٹکڑی ہی لگتی ہے تو اگر آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں گھر کا یا جو بھائی گھر میں ٹائل لگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک بار یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں تاکہ ان کو کنفرم ہو جائے کہ یار اس ویڈیو میں کیا ہے اور ٹکڑی کا لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے